جی ڈیو ادھچ شرد یادو کا کہنا ہے کہ بولاہیم سنگھ یادو نے تھرڈ فرنٹ کو لے کر جو بات کہی ہے وہ بلکل صحیح ہے تھرڈ فرنٹ کو لے کر بولے ہیں جی ڈیو ادھچ شرد یادو تیسرے مورچے پر بولاہیم سنگھ یادو نے جو بات کہی ہے کہ بولاہیم سنگھ یادو سے بات چی چل رہی ہے وہ صحیح ہے یعنی کہ کہیں نہ کہیں تھرڈ فرنٹ کو لے کر اب قواعد تیز ہو گئے یہ لوگ سبا چناؤں سے پہلے دوہزار چودہ سے پہلے اب تیسرے مورچے کو لے کر قواہ شروع ہو گئی ہے جیڈیو اتھر شرط پوار کا یہ بیان شرط یادو کا یہ بیانہ ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ بولائیم سنگھ یادو نے ایس پی سپریبوں نے جو بات کہی ہے کہ تھرٹ فرنٹ کو لے کر باقی دلوں سے بات چیت چل رہی ہے وہ بات صحیح ہے ایک نئے راجنیتک سمی کرن کے سنگیت کل رہے ہیں یہاں پر جیڈیو کے طرف سے بی جے پی سے الگ ہونے کے بعد جیڈیو اب نئے ساتھیوں کی تلاش میں بولائیم سنگھ یادو پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ تیسرے مورچے کی سمبھاؤنا ختم نہیں ہوئی ہے دوہزار چودہ سے پہلے تیسرے مورچے کو لے کر کئی دلوں سے بات چیت چل رہی ہے شرط یادو سے بھی ان کی بات چیت ہوئی ہے شرط یادو خل کر کہہ رہے ہیں کہ مولائیم سنگھ یادو سے بات چیت چل رہی ہے مولائیم سنگھ یادو نے تیسرے مورچے کو لے کر جو بات کہی ہے وہ صحیح ہے اس وقت یہ خبر آ رہی ہے سیاسی حلقے سے لوگ سباہ چناؤں سے پہلے نئے راجنیتک سمی کرن کے سنکیت یہاں پر ملتے ہوئے صاف طور پر دیکھے جا سکتے ہیں مولائیم سنگھ یادو پچھلے کافی دنوں سے تیسرے مورچے کی قواعد میں جھٹے ہوئے ہیں کئی دلوں سے وہ بات چیت کر رہے ہیں اب شرط یادو جیڈی اور دھٹ سے بھی ان کی بلاقات ہوئی ہے بات چیت ہوئی ہے اور شرط یادو نے بھی کھل کر اسے سوکار کیا ہے کہ ہاں مولائیم سنگھ یادو سے ان کی بات چیت ہوئی ہے